پہلے ہی میں سڑک کا ایک ہار اپنے گلے میں لٹک آئے گھوم رہا ہوں آج کل تو انسانوں کے سینے میں دل لگا کر بھیجتا ہی نہیں کیا کیا سمجھا تو بار بار مت لے انتہانیز غریب کا دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سن 1987 میں آئی میتھون چکرورتی کی ایک سپر ہیٹ فیملی ڈراما فلم پریبار سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے لیٹ ایٹیز میں آئی میتھون دا کی فلم پریبار آپ سب کو بہت اچھے سے یاد ہوگی فلم میں میتھون دا ہمیں برجو مداری کے کردار میں نجر آئے تھے اور اس میں بندر اور کتے کے دوارہ کا فلم کی پوری کہانی اس طرح سے رکھی گئی تھی کہ یہ کہانی آپ کو کئی جگہ پر بہت زیادہ ایموشنل کر دیتی ہے اور کئی جگہ پر ہساتی بھی ہے بولی بڑ میں سمائے سمائے پر ایسی بہت ساری فلمیں بنتی رہی ہیں جن میں جانواروں کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور جب بھی بولی بڑ میں بنی جانواروں پر بیشڈ فلموں کی گنتی کی جاتی ہے تو اس میں پریبار کا نام بھی سامنے آتا ہے اور اس ٹائم پر فلم کے سپر ہٹ ہونے کے پیچھے جانواروں کے دوارہ دکھائے گئے کرتب کا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ یوگدان تھا اس بہترین فیملی ڈراما فلم کو ریلیج کیا گیا تھا بارہ جون سن 1987 کو اس میں ہمیں نجر آئے تھے مِتھن جکر بڑتی، مینکچی سیسادری، ارونہ ایرانی، جونی لیور، جگدیب، وکرم گوکھلے، بی بی گڈو، ماسٹر مکرند، جانی نام کا کتہ اور ثابتری نام کی بندریہ فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سسیلال کے نائر نے جن کی بطور ڈائریکٹر یہ بولی وڈ میں تیسری فلم تھی فلم پریبار کے پہلے وہ بہو کی آواج اور کرم داتا جیسی فلو فلمیں بنا چکے تھے ان کے بعد سن 1987 میں آئی فلم پریبار ان کے کیریئر کی پہلی ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اس کے بعد آگے چل کر نائر صاحب نے فلم فلک، کرود، گرہن، انگار، ون ٹو کا فور اور ایک چھوٹی سی لب سٹوری جیسی فلموں کو ڈائریکٹ کیا تھا فلم کو پروڈوس کیا تھا ویدوان بھی لکشمنن نے اور کہانی لکھیتی سردار تعلق دار نے فلم کے میوزک ایلبم کو کمپوز کیا تھا پولیورڈ کے ون اپ دا بیسٹ میوزک کمپوزر لکشمی کانت اور پیارے لال کی جوڑین ہے اور فلم کے میوزک ایلبم میں ٹوٹل چھے گانے رکھے گئے تھے جن میں سے کچھ گانے اس ٹائم پر لوگوں کے بیچ میں کافی پاپلر بھی ہوئے تھے فلم کے گانے تھے بات پتے کی کہے مداری تو ناچے میں گاؤں چم چم چندہ ہے آنکھوں آنکھوں میں جندگی ایک درد ہے اور رام بھکتہ ہنومان ان سبھی گانوں میں اپنی آواز دی تھی انورادہ پورڈوال کبیتہ کرشنمور تھی کسور کمار سورے سوارڈگر محمد عجیج نتن مکیس اور انپما دیس پانڈے نے اب بات کرتے ہیں فلم کی بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ نبی لاکھ روپے اور فلم نے اس ٹائم پر باکس آفیس پر لگ بھگ تین کروڑ کے آسپاس کلیکسن کیا تھا اور یہ فلم اس ٹائم پر ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی سن انیس سو ستاسی میں بنی فلم پریوار بہت ہی کفائیتی بجٹ میں بنی تھی اور فلم نے باکس آفیس پر کافی اچھا کلیکسن کیا تھا ایکچولی سن انیس سو ستاسی بولی ورڈ کی کچھ اینسے سالوں میں سے ایک تھا جس سال بولی ورڈ کے بڑے بڑے بجٹ کی فلمیں بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں تھیں اور اس سال ریلیج ہوئی زیادہ تر فلمیں ہیٹ یا ایبو بیبریج ہی ثابت ہوئی تھیں سن انیس سو ستاسی کی اگر ٹاپ فائیف فلموں کی بات کریں تو اس میں پہلے نمبر پر فلم تھی دھرمیندر کی حکومت دوسرے نمبر پر انیل کپور اور شری دیوی کی فلم میشٹر انڈیا تیسرے نمبر پر جیت اندر اور شت روحان سننا کی فلم خود گرج چوتھے نمبر پر فلم آگ ہی آگ اور پانچوے نمبر پر انام دس ہزار جیسی فلمیں سامل تھیں ایکچولی سن انیس سو ستاسی کا سال بولی ورڈ کا کافی اور سال تھا اس سال بڑے بڑے ایکٹرز کی فلمیں بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں تھیں اس کے علاوہ یہ ایک ایسا سال تھا جس سال امیتہ بچن کی ایک بھی فلم ریلیج نہیں ہوئی تھی جن کی فلمیں اشتائم پر ریلیج ہوتے ہی باکس آفیس پر ریکارڈ توڑ کمائی کیا کرتی تھیں باکس آفیس کا کچھ ایسا ہی حال آگے چل کر ایک بار سن دوہجار دو میں بھی ہوا تھا جس سال بھی ریلیج ہوئی بولی ورڈ کی ایک سے بڑھ کر ایک بڑی فلمیں بھی کچھ خاص کمائی نہیں کر پائیں تھیں سن انیس سو چھتاسی میں ریلیج ہوئی بہت ساری فلموں میں سے آگے چل کر کیبل فلم میشٹر ہنڈیا ایک کلٹ فلم کا اسٹیٹس لے پائی لیکن ایسے سال میں ریلیج ہوئی فلمیں پریوار بھی ایک ڈیسنٹ فلمیں ثابت ہوئی تھی فلمیں پریوار کو آئی ایم ڈی بی پر سیبین آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے اور بھی بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم کے ڈائرکٹر سسی لال کے نائر ایکچولی پہلے تیلگو سنیما کے ایک جانے مانے ڈائرکٹر کیjegoسونات کے اسسسٹینٹ ڈائرکٹر کے طور پر کام کرتے تھے اور کیjegoسونات کے دوارہ ہی ڈائرکٹ کی گئی کچھ ہندی فلموں جن میں سرگم، کام چور، جاگ اٹھا انسان اور سنجوگ جیسی فلمیں ہیں اس ٹائم پر آئیں ان ساری فلموں میں سسی لال کے نائر ایک اسسیٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے تھے اور انہی میں سے فلم جاگ اٹھا انسان کے سیٹ پر سسی لال کے نائر کی میتھن چکر برتی سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی فلم جاگ اٹھا انسان میں میتھن چکر برتی کے ساتھ راکیس روسن بھی کام کر رہے تھے اور اس ٹائم پر اس فلم کے سیٹ پر ہی ان دونوں نے سسی لال کے نائر کو آگے ایک انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر فلمیں بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا تھا اور اسی ٹائم پر ان دونوں نے انہیں بولا کہ وہ اگر فلمیں بناتے ہیں تو یہ دونوں بھی اس میں جرور کام کریں گے اور آگے چل کر سسی لال کے نائر نے دو فلمیں بنانے کا ڈیسائیڈ کیا جن میں سے پہلی فلم تھی سن 1985 میں آئی بہو کی آواج جس میں راکیس روسن نجر آئے تھے اور دوسری فلم تھی سن 1986 میں آئی کرمداتا جس میں مثون چکربرتی نجر آئے تھے حالانکہ اس ٹائم پر باکس آفیس پر آئیں یہ دونوں ہی فلمیں بری طرح سے فلوپ رہی تھیں اور اس ٹائم پر آئیں ان دونوں ہی فلموں کے بیک ٹو بیک فلوپ ہو جانے کے بعد سسی لال کے نائر کو کافی بڑا جھٹکا بھی لگا تھا لیکن مثون چکربرتی نے انہیں ایک بار پھر سے بولا کہ انہیں ایک اور اچھی فلم کی کہانی لکھنی چاہیے اور اس کو بنانا چاہیے اور سسی لال کے نائر نے اپنی پچھلی فلم کرمداتا کی رائٹر سردار تعلق دار کے ساتھ مل کر ایک اور فلم پریوار کی سکرپٹ لکھی اور فلم پریوار کی سکرپٹ ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کر لکھا گیا تھا کہ یہ فلم کیسے بھی ہٹ ہونی چاہیے پھر چاہے اس کے لیے فلم میں بہت زیادہ ایموشنل ڈراما ایڈ کرنا پڑے یا پھر جانوروں کا سہارا لینا پڑے ایکچولی اس ٹائم پر آ رہی جانوروں میں جانوروں کو سائن کرنے کا چلن بھی چل پڑا تھا اور اس ٹائم پر جانوروں کے ساتھ آنے والی ان فلموں کو لوگوں کی طرف سے بھی کافی سمپیتی اور اچھا سپورٹ مل رہا تھا اور اس بات کا جیتا جاگتا ایک جامبل اس کے دو سال پہلے ہی سن انیس سو پچاسی میں آئی فلم تیری مہربانیاں میں بھی دیکھ گیا تھا جس میں ایک کتے کو لیڈ رول میں سائن کیا گیا تھا اور جیکی سروف کو سپورٹنگ رول میں سائن کیا گیا تھا اس ٹائم پر سسیلال کے نائر نے دیکھا کہ یہ پوری فلم ایک کتے کے دم پر ہی سوپر ہیٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے ہی چیز سن انیس سو پچاسی میں آئی امیتہ بچن کی فلم مرد میں بھی انہیں دیکھنے کے لیے ملی تھی جس میں بھی موتی نام کے کتے اور بادل نام کے گھوڑے کو سائن کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر فلم میں ان کے دوارہ کیے گئے کرتب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہے تھے تو انہوں نے بھی اس ٹائم پر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی اپنی فلم میں ایک بندر اور ایک کتے کو سائن کریں گے اور فلم میں ان کے کچھ اینسے کرتب دکھائیں گے جو کہ لوگ دیکھنا کافی پسند کریں گے اس کی وجہ سے اس فلم کو کافی سمپتی بھی ملے گی اور بچے بھی اس کو کافی پسند کریں گے اور یہی سوچ کر انہوں نے فلم میں میتھون چکر بڑتی کے ساتھ جانی نام کے کتے اور ثابتری نام کی بندریہ کو سائن کیا تھا اور یہ دونوں ہی جانبار اس ٹائم پر کافی ٹرنڈ تھے یہ بہت سارے کام اپنے آپ ہی کر لیتے تھے اور یہی ریجن ہے کہ فلم میں میتھون چکر بڑتی کے ساتھ ہی ساتھ ان جانباروں کے کرتبوں کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا جس میں کتے کو دو پیروں پر چلتے ہوئے بندر کو ایک کار چلاتے ہوئے ویلنسے سے فائٹ کرتے ہوئے اور گھر کے بہت سارے کام کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ان کے علاوہ فلم میں لیڈ ایکٹریس کے طور پر میناکشی سے سادری کو میتھون چکر بڑتی کے اپوڈجٹ سائن کیا گیا جو کی اس کے پہلے میتھوندہ کی سن 1985 میں آئی فلم آندھی توفان اور سن 1986 میں آئی دو فلموں میں بلوان اور دلوالا جیسی فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکی تھے میناکشی سے سادری اس ٹائم پر زیادہ تر فلم نرماتاؤں کے لیے ایک بہت اچھی پسند تھیں ایک تو وہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھیں ان کی ایکٹنگ بھی اچھی تھی اور لوگوں کے دوارہ انہیں کافی اچھا ریسپونس بھی مل رہا تھا اس وجہ سے اس ٹائم پر ایٹیز میں جو فلم نرماتا اپنی فلم میں سری دیوی کو سائن کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن سری دیوی کی فلموں کے لیے چارج کی جانے والی زیادہ فیس اور ان کی ڈیٹس کی پرابلم کو لے کر انہیں سائن نہیں کر پا رہے تھے تو ان نرماتاؤں کے لیے اس ٹائم پر سری دیوی کے علاوہ دوسری پسند میناکشی سے سادری ہی ہوا کرتی تھیں جو کہ اس ٹائم پر ایک فلم میں کام کرنے کے لیے سری دیوی کے کمپیریجن میں کافی کم فیس چارج کرتی تھیں اس ٹائم پر ان کی ہر سال لگ بک سات سے آٹھ فلمیں ایبریج کے طور پر آنے لگی تھیں اور ایٹیس کے کچھ سلاسٹ سالوں میں اور نائنٹیس کے کچھ سرواتی سالوں میں میناکشی سے سادری کو اس ٹائم پر بولی بڑ میں سری دیوی کے بعد دوسرے نمبر کی ایکٹریس سمجھا جانے لگا تھا فلم پریبار بارہ جون سن 1987 کو ریلیج ہوئی تھی اور سٹارٹنگ میں تو جب یہ فلم سینیما گھروں میں لگی تو لوگوں کی طرف سے اس کو بہت اچھا ریسپونس نہیں ملا تھا ایکچولی اس فلم کے سینیما گھروں میں ریلیج ہونے کے لگ بک دو ہفتے پہلے 29 مئی سن 1987 کو انیل کپور اور سری دیوی کی فلم میں میشٹر انڈیا بھی ریلیج ہوئی تھی جو کہ لوگوں کے دوارہ کافی پسند کی جا رہی تھی اور اس ٹائم پر فلم میشٹر انڈیا بھی کافی لمبے سمائے تک سینیما گھروں میں چلتی رہی تھی اور فلم میشٹر انڈیا کے ساتھ ہی میتھوں چکر بڑھتی کہ ایک ڈسکو تھیم پر بیشڈ فلم ڈانس ڈانس بھی ریلیج ہوئی تھی اس وجہ سے فلم پریبار کو اسٹارٹنگ میں تو لوگوں کی طرف سے بہت اچھا ریسپونس نہیں ملا تھا لیکن جب یہ فلم لوگوں نے دیکھی اور باہر آ کر دوسرے لوگوں کو بتایا کہ فلم کتنی اچھی ہے اور اس میں بندر اور کتوں کے بہت ہی اچھے اچھے کرتب رکھے گئے ہیں اور تب جا کر دھیرے دھیرے یہ فلم لوگوں کے بیچ میں کافی پسند کی جانے لگی حالانکہ فلم پریبار کے دو ہفتے پہلے ہی لوگوں نے ایسی ہی تھیم میشٹر انڈیا میں بھی دیکھی تھی جس میں انیل کپور بھی اپنے گھر میں کچھ گریب اناس بچوں کو رکھتے ہیں اور ان کی پربرس کرتے ہیں فلم پریبار کو اس ٹائم پر کسی بھی قیمت پر سفل بنانے کے لیے میتھون چکر بڑتی اور جانوروں کے علاوہ سسیلال کے نائر نے اس ٹائم کے بہت ہی فیمس چیلڈ آرڈسٹ بی بی گوڈ ڈو اور ماسٹر مکرند کو بھی سائن کیا تھا اور ان دونوں کو بھی اس ٹائم پر سسیلال کے نائر نے کافی امپورٹنٹ کرداروں میں سائن کیا تھا اور فائنلی فلم پریبار جب ریلیج ہوئی اور اس کو کرٹیکس نے دیکھا تو ان کی طرف سے اس کو لے کر کمنٹ آنے شروع ہو گئی اس ٹائم پر آ رہی بہت ساری پاپلر میک جینز میں فلم کے بارے میں لکھا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سائد میتھون چکر بڑتی بھی اب جیکی سروف کی راہ پر ہی چل پڑے ہیں اور جانوروں کے ساتھ فلموں میں کام کر کے اس کو ہٹ کروانا چاہتے ہیں فلم کے ریویو کی بکر ایسا لگتا ہے کہ میتھون چکر بڑتی سے زیادہ سکرین ٹائم کتے اور بندر کو دیا گیا ہے اور انہی سب چیزوں کی بجے سے اس ٹائم پر متن چکر بڑتی اور سسی لال کے نائر کے بیچ میں کافی منمٹا بھی ہو گیا تھا اور اسی ٹائم پر متن چکر بڑتی نے آگے سسی لال کے نائر کے ساتھ کسی اور فلم میں کام نہ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اور سن 1987 میں آئی فلم پریبار کے بعد ان دونوں کی آگے چل کر ایک بھی فلم ساتھ میں نہیں آئی ہے فلم پریبار میں ہمیں ایک چھوٹے سے رول میں فلم ندیہ کے پار کی ایکٹریس سادنا سنگھ بھی نجر آئی تھیں جس میں انہوں نے بیبی گودڈو کی ماں کا کردار نبھایا تھا حالانکہ اس فلم میں سادنا سنگھ کا کردار بہت ہی چھوٹا تھا ایکچولی اس ٹائم پر سسی لال کے نائر نے سادنا سنگھ کو یہ بول کر اس فلم کے لیے سائن کیا تھا کہ بھلے ہی اس فلم میں وہ ان کو اس چھوٹے رول میں سائن کر رہے ہیں لیکن وہ انہیں اپنی اگلی فلم میں کافی بڑا رول دیں گے اور یہ بات مان کر سادنا سنگھ نے اس فلم میں یہ چھوٹا سا کردار سائن کر لیا تھا حالانکہ فلم پریبار کے بعد سسی لال کے نائر نے ایک اور فلم فلک کے نام سے بنائی تھی جس میں انہوں نے سادنا سنگھ کو سائن تو کیا تھا لیکن یہ کردار بھی ان کا کافی چھوٹا تھا اور اس ٹائم پر سن 1988 میں آئی فلم فلک سادنا سنگھ کی آخری تھوڑی بڑی فلم ثابت ہوئی تھی اور اس کے بعد سادنا سنگھ نے بولی وڈ کو ایک دم ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد ان کی بچ دو ڈیلیڈ فلمیں بس ریلیج ہوئی تھی ان کی یہ دونوں ہی فلمیں تھیں عورت اور پتھر اور پیار کا ساون اور اس کے بہت سالوں بعد آگے چل کر سادنا سنگھ ہمیں سن 2016 میں آئی فلم جگنی میں مکہ باج اور سپر سارٹی جیسی فلموں میں سپورٹنگ رالز میں نجر آئی تھیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلمیں پریبار سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اینسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ